ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو چاہے ہم میکڈانلڈز کبھی گئے ہوں یا نہ گئے ہوں لیکن میکڈانلڈز کے اس کلاؤن کے بارے میں شاید ہم سب جانتے ہیں میکڈانلڈز کے سامنے بینچ پر بیٹھا یہ کلاؤن میکڈانلڈز کی پہچان بن چکا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی کہانی کیا ہے دوہزار سولہ میں میکڈانلڈز نے اس کلاؤن کو ختم کیوں کر دیا یہ ویڈیو اسی کے اوپر ہے دوستو اس کلاؤن کا نام رونلڈ میکڈانلڈ ہے یہ نائنٹین سکسٹیز کی بات ہے جب میکڈانلڈز نے اس کلاؤن کو متعارف کروایا تھا آئیڈیا بہت سمپل تھا میکڈانلڈز اس کلاؤن کے ذریعے بچوں کو میکڈانلڈز کی طرف لانا چاہتا تھا اس وقت امریکہ میں ایک کلاؤن بہت مشہور تھا اس کا نام بوزو دا کلاؤن تھا اس آدمی کا اصل نام ویلرڈ سکوٹ تھا میکڈانلڈز نے اسی آدمی کو ہائر کر لیا اور یہی آدمی پہلی دفعہ میکڈانلڈز کا کلاؤن بن کر سامنے آیا دوستو یہ آئیڈیا کام کر گیا بچے خاص طور پر میکڈانلڈز کی طرف کھچے چلے آئے میکڈانلڈز کا یہ کلاؤن آہستہ آہستہ مشہور ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ مختلف فیکٹرز یہ کلاؤن بن کر میکڈانلڈز کے اشتہاروں میں آتے گئے خاص طور پر نائنٹین سیونٹیز میں جب امریکہ میں میکڈانلڈز کا کریس پھیل چکا تھا اور رانلڈ میکڈانلڈ کا یہ کریکٹر امریکہ کے گھر گھر میں پسند کیا جاتا تھا دوستو نائنٹین ایٹیز میں تو میکڈانلڈز کا یہ کلاؤن ٹی وی شوز ایڈز کارٹونز اور ویڈیو گیمز تک میں آنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ یہ ایک فلم میں بھی آ گیا جس کا نام میک ان می تھا اسی دور میں میکڈانلڈز نے بچوں کے لیے ہیپی میل بھی متعارف کروائی اس میں بچوں کے لیے ایک کھلونا نکلتا تھا جو میکڈانلڈز سے کلاؤن جیسا ہوتا تھا میکڈانلڈز کے سامنے بچوں کی لائن لگی ہوتی تھی تاکہ وہ یہ کھلونا حاصل کر سکیں نائنٹین نائنٹیز میں میکڈانلڈز دنیا بھر میں مشہور ہو چکا تھا اور رانلڈ میکڈانلڈز کا یہ کریکٹر بھی دوستو میکڈانلڈز کا یہ آئیڈیا کامیاب ہو گیا تھا انہوں نے اپنا ایک کریکٹر بنایا جس سے ان کے بزنس کو بہت فائدہ ہو رہا تھا لیکن پھر ایک مسئلہ آ گیا نائنٹین نائنٹیز میں ہی لوگوں کو خیال آیا کہ ان کی صحت ہر وقت فاس فوٹ کھا کھا کر خراب ہو رہی ہے مطلب اب ہم ہر دوسرے دن فاس فوٹ کھائیں گے تو صحت کا مسئلہ تو ہو گا ہی اور یہی نائنٹین نائنٹیز میں ہوا امریکہ میں بچوں کا وزن بڑھ رہا تھا اور ڈاکٹرز نے میکڈانلڈز کے خلاف ایک مہم شروع کر دی انہوں نے کہا کہ رانلڈ میکڈانلڈ کے کریکٹر کے ذریعے میکڈانلڈز بچوں کو بہت زیادہ فاس فوٹ کھلا رہا ہے یعنی میکڈانلڈز کا یہ کلاؤن اچھانک سے ویلن بن گیا میکڈانلڈز کو اسی وجہ سے اپنے دو سو ریسٹرانٹس بند کرنے پڑ گئے ان کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا تھا اور پریشر میں آ کر انہوں نے اپنے کلاؤن کو بند کر دیا لیکن اس کلاؤن کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی آخر میں جو اس کے ساتھ ہوا اس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے بہرحال اس کے بعد میکڈانلڈز نے اپنے برینڈ کو ری لانچ کیا انہوں نے اپنے منیو میں سیلڈز وغیرہ بھی متعارف کروائیں تاکہ اپنے برینڈ کو تھوڑا سا ہیلڈی ٹش دیا جائے حالانکہ یہ سیلڈ کوئی کھاتا نہیں تھا لیکن دوستو ان کا یہ آئیڈیا کام کر گیا اب میکڈانلڈز نے پھر سے اپنا کلاؤن متعارف کروایا اس دفعہ یہ کلاؤنز سکولز میں پارکس وغیرہ میں جاتے تھے اور پرفارم کرتے تھے میکڈانلڈز کے ریسٹورانٹس کے سامنے ایک بینچ پر یہ کلاؤن بیٹھا ہوتا تھا سب پھر سے ٹھیک ہو گیا لیکن پھر دو ہزار سولہ میں میکڈانلڈز کا یہ کلاؤن غائب ہو گیا لیکن کیوں دوستو دراصل ہوا یہ کہ دو ہزار سولہ میں امریکہ میں کلاؤنز کے لیے ایک ڈر پھیل گیا اس کو دک کلاؤنز کیر کہا جاتا ہے ہوا یہ کہ امریکہ بھر میں مجرم کلاؤنز بن کر لوگوں پر اٹیک کرتے تھے اور ان کو لوٹتے تھے یہ ایک بہت سیریس مسئلہ تھا لوگوں کو ایسے کلاؤنز اپنے گھر کے باہر بھی کھڑے نظر آتے تھے یہ چاکو وغیرہ پکڑ کر لوگوں پر اٹیک کر دیا کرتے تھے اور یہی وہ وقت تھا جب میکڈانلڈز نے ہمیشہ کے لیے اپنے کلاؤن یعنی رونلڈ میکڈانلڈ کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا میکڈانلڈ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجرم ان کے کلاؤن کا ڈریس پہن کر لوگوں کو لوٹے اور ان کا نام خراب ہو یوں میکڈانلڈ سے جڑا ہوا ان کا یہ تاریخی کریکٹر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا شاید اس کو پھر سے لانچ کیا جائے یہ تو آگے چل کر ہی پتا چلے گا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی